تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبعے نبوی کا بہترین نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلانا جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں نو اٹھ نو زیرو نو چھ تین سات پانچ سات تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤ انڈیا ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی آج کی اس پرائم ٹائم میں میں تین الگ الگ خبریں رکھنے والا ہوں جو ہمارے نالج سے بھی وابستہ ہیں اور بدلتی دنیا کی رنگین فیصلوں سے بھی وابستہ ہیں اور میرا اور آپ کا پاسپورٹ پوری دنیا میں کس نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ٹاور کون سا کہلائے جانے والا ہے اس کے علاوہ ممنوع تنظیم سکھ فار جسٹس 26 جنوری سے پہلے پہلے کیا کچھ کرنے جا رہی ہے اس ساری چیزوں کی اطلاعات فراہم کروں گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست کی جا رہی ہے پہاڑی علاقوں کے قربہ کے لیے اس پر آپ لوگوں کی توجہ کرنے کی میں درخواست کروں گا کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے نیچے تفصیلات ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں ناظرین اگرامی جدہ ٹاور کے نام سے مشہور ایک ہزار میٹر بلند ترین ایک عمارت آنے والی ہے یہ عمارت دبائی کے آئیکانک بیلڈنگ برج خلیفہ سے بلند ترین عمارت ہونے کا عزاز بھی چھین لے گی خلیجی ممالک کسیر المنزلہ عمارتیں بنانے کے حوالے سے خاصے مشہور ہیں اور دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ بھی دبائی میں واقع ہے اس بات میں سعودی عرب نے قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے بحرہ حمر کی کنارے پر واقع جدہ شہر میں دنیا کی بلند ترین عمارت کی تعمیر شروع کر رکھی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ پروجیکٹ انقریب ختم ہونے والا ہے دنیا کی بلند ترین عمارت کے پروجیکٹ ڈائریکٹر منیب حمود کے مطابق اس طرح کے غیر معمولی منصوبے عموماً تاخیر کا شکار رہتے ہیں دراصل یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا دوہزار تیرہ میں اور یہ پروجیکٹ دوہزار بیس عیسوی تک اپنی تکمیل کو پہنچنا تھا تاہم دوہزار اٹھارہ میں یہ تاخیر کا شکار ہوا اور پانچ سال کے وقفے کے بعد دوہزار تیئیس میں اب دو بار پروجیکٹ پر تعمیراتی کام شروع ہو چکا ہے دوبارہ جدہ ایکونامک سٹی کا شہکار گنیس بک آف ورڈ ریکارڈ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جدہ ٹاور مکمل ہونے کے بعد دنیا میں بلندترین عمارت کی نئی وضاحت پیش کر سکتا ہے جدہ ایکونامک کمپنی کے جانب سے تیار کردہ اس شہکار کا تصور ایک کثیر جہتی کامپلیس کے طور پر کیا گیا ہے جو کہ ستاون میلین اسکوائر فٹ پر مشتمل ہے اس بلند و بالا عمارت میں کمرشل اور رہائشی پروجیکٹ ہیں جس میں کئی آلیشان ہوتل شاپنگ مال رہائشی فلیٹس اور دفاتر قائم کے جائیں گے اس عمارت میں ایک سو ساٹھ منزلیں صرف رہائشی مقاصد کے لئے بنائی جائیں گے دنیا کا سب سے بلندرین آبزرویشن ڈیک جدہ ٹاور میں گراؤنڈ سے دو ہزار ایک سو اٹھ اٹھ فٹ بلند دنیا کا سب سے بلندرین آبزرویشن ڈیک بھی ہوگا جہاں کھڑے ہو کر آپ دنیا کو ایک نئی نظر سے دیکھ سکیں گے جس کا بیرونی پریٹ فارم پانچ ہزار تین سو باسسی مربع فٹ ہوگا ریکارڈ بلندی کو چھونے والی لفٹے ہوں گی اس عمارت کی لفٹیں دو ہزار ایک سو پینسٹھ فٹ کی ریکارڈ بلندی کو چھویں گی جبکہ ڈبل ڈیکر لفٹیں مہمانوں کو عمارت کی پہلی منزل سے براہراست آبزرویشن ڈیک کے لے جائیں گی جو بارہ آشار یا پانچ میل فی گھنٹی کی رفتار سے چلیں گی ماہری نے تعمیرات کا کہنا ہے کہ اس بلندو بالا عمارت میں پانی کی فراہمی بھی ایک پیچیدہ مسئلہ ہو سکتی ہے تاہم یہ تمام پیچیدیاں دور کرنا ناممکن بھی نہیں علاوازی جدہ ٹاور کو متاثر کن ڈیزائن اور اس پر آنے والی ممکنہ طور پر یہ ایک آشار یا تینیس بلین ڈالرز کی لاغت اسے برج خلیفہ سے دنیا کی بلندترین عمارت ہونے کا عزت چھننے کے لیے مزید مضبوط امیدوار بناتی ہے یہ تعمیراتی شہکار جو کی شمالی جدہ میں بیس بلین ڈالر کی بڑے میگا پروجیٹ کے حصے کے طور پر بنایا جا رہا ہے واضح ہے کہ آٹھ سو اٹھائنس میٹر بلند برج خلیفہ نے دوہزہ دس ایسویں میں دنیا کی بلندترین عمارت ہونے کا عزاز اپنے نام کیا تھا نازدگرامی دراصل یہ تمام چیزیں بار بار نکل کر کے سوشل میڈیا میں اور دیگر اخبارات میں اس وجہ سے بھی چھپ جاتی ہیں جب یہاں کی حکمران شریعت کا مزاق اُرانا شروع کر دیتے ہیں شریعت کو چھوڑ کر کے دنیا داری میں اس طرح کی چیزیں اور پروجیٹ بنانے کی چیزیں آتی ہیں ظاہر سی بات ہے کہ سب کچھ اپنے حصے میں الگ اور خصوصیات رکھنے کے باوجود شریعت سے ٹکراتے ہوئے جو ہے یہ تنقید کے زد میں آ جاتے ہیں جس کو لے کر کے یہ تفسریں شروع ہوتے ہیں آئیے اب بات کرتے ہیں کہ آپ کا پاسپورٹ یا میرا پاسپورٹ کتنا مضبوط ہے پوری دنیا میں کتنا مضبوط مانا جاتا ہے ہینلے انڈیکس کی جانب سے روان برس دوہزہ چوبیس کے لئے دنیا کے طاقتور اور کمزور ترین پاسپورٹ کی فہرز جاری کر دی گئی ہے عالمی قبر رسائی دارے کی مطابق ہینلے انڈیکس کی دوہزہ چوبیس کے فہرز میں دنیا کا سب سے طاقتور ترین پاسپورٹ سنگاپور جاپان فرانس جرمنی اٹلی اور اسپین کا قرار پایا جس کے پاسپورٹ پر بغیر ویزہ کے دنیا بھر کے دو سو ستائیں اس میں سے ایک سو چورانوے ممالک کا سفر کر سکتے ہیں ہینلے انڈیکس کی جاری کردہ فہرز میں دوسرے نمبر پر تین ممالک ہیں جن میں فنلینڈ جنوبی کوریا اور سریڈن شامل ہیں ان ممالک کے شہری دنیا کی ایک سو تیرانوے ملکوں میں ویزہ کے بغیر سفر کر سکتے ہیں اسی انڈیکس کی درجہ بندی میں تیسرے نمبر پر چار یوروپی ممالک ہیں جس میں آشٹریہ، ڈنمارک، آئرلینڈ اور نیدرلینڈ کو دنیا کی ایک سو بانوے ممالک تک ویزہ فری رسائی حاصل ہے یونان، مالٹا اور سیزرلینڈ اس فہرز میں پانچویں نمبر پر جبکہ آشٹریلیا، جمہوریا چیک، نیوزیلینڈ اور پولینڈ چھٹے نمبر پر ہیں دوسری جانب کمزورترین پاسپورٹ رکھنے والے یک سو چار ملکوں میں افغانستان کا پہلا نمبر ہے اور پاکستان کا مسلسل چوتے سال چوتہ نمبر ہے پاکستان کے شہریوں کو چوتیس ممالک تک ویزہ فری رسائی حاصل ہے بدترین پاسپورٹ کی رینکنگ میں پاکستان سے نیچے صرف تین ممالک ہیں جن میں شام، عراق اور افغانستان شامل ہے اسی انڈیکس کی درجہ بندی میں ہندوستان کا نمبر اسوے نمبر پر آتا ہے جس کے شہریوں کو ستاون ملکوں تک ویزہ فری رسائی حاصل ہے جبکہ چین باسٹوے نمبر پر ہے جس کے شہری پچاسٹی ملکوں میں ویزہ کے بغیر سفر کر سکتے ہیں اگرچہ دیگر جنوبی اشائی ممالک نے پاکستان سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے لیکن ان کی مجموعی درجہ بندی بدستور کم ہے بنگلہ دیش بیالیس ممالک تک بغیر ویزہ کے رسائی کے ساتھ ستانوے نمبر پر ہے سری لنکا صرف ایک درجہ ترقی کے ساتھ چھانوے نمبر پر ہے جبکہ نیپال اٹھانوے نمبر پر اس کا ویزہ محسوس کیا جاتا ہے تو ناظرین گرامی اس طرح درجہ بندی سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ملک کتنی ترقیات پر ہے اور آپ کتنی قیمتی ہیں دوسرے ملک کے لئے آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں اب ممنوع تنظیم سکھ فار جسٹس کی چونکہ پچہتر ویں یوم جمہریہ سے قبل ممنوع تنظیم سکھ فار جسٹس نے اعلان کیا ہے کہ ہندوستان میں خالستان ریفرینڈم اوٹر ریجسٹریشن شروع کرنے والی ہے تو اس وجہ سے جو ہے الگ الگ طرح کے تفسریں ہیں وہ قومی دال حکومت میں اس کے لئے ایک میلین امریکی ڈالر خرچ کرے گی ترنگا کو اپنا ٹارگٹ قرار دیتے ہوئے کٹر تنظیم کے قائد گریپتونت سنگ پننو نے جمبہ کے دن جاری تازہ ویڈیو میں کہا کہ دہلی میں چھبیس جنوری ڈے ڈے بننے والا ہے یعنی چھبیس جنوری کو ہندوستان میں خالستان ووٹر ریجسٹریشن شروع کر رہے ہیں ہمارا نشانہ ترنگا ہے چھبیس جنوری دہلی میں ڈے بنے گی ہم دہلی میں خالستانی پرچم لہرانے کے لئے ایک میلین امریکی ڈالر خرچ کرنے والے ہیں یس ایف جے کے لیگل کونسل گریپتونت سنگ پنو نے صدر فرانس میکرون کو بھی نشانہ تنقید بنایا جو یوم جمہوریہ تقاریب میں مہمان خصوصی بن کر کے تشریف لا رہے ہیں بھارت میں انہوں نے کہا کہ فرنس صدر میکرون کے لئے شو بننے والا ہے انہوں نے وزیراعظم نرد مودی کی تائید کے لئے فرنس صدر پر تنقید کی انہوں نے دہلی کے عوام سے کہا کہ وہ گھروں میں رہیں محفوظ رہیں سکھ باغی رہنما نے کہا کہ دہلی والوں ہم تمہارے خلاف نہیں ہیں لڑائے خالستان نواسکوں اور مودی حکومت کے بیچ ہے پیر کے دن گریپتون سنگ پنو نے 22 جنوری کی رام مندر افتتاح تقریب سے قبل امریستر تا آیودیا ائرپورٹس بند کر دینے کا مطالبہ کیا تھا 20 جنوری سے پہلے کیا صورتحال بنتی ہے پتا نہیں ہے انہوں نے مسلمانہ نے ہند کو بھی مقاطب کیا اور کہا تھا کہ وہ رام مندر تقریب کی مخالفت کریں انہوں ہندوستانی مسلمانوں سے یہ بھی کہا کہ وہ ہندوستان سے کٹ کر اردوستان بنائیں امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے گریپتون سنگ پنو کو ہندوستانی ایجنٹوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچایا ہے وہ ہندوستان میں تقریبا 24 کیسز میں مطلوب ہے جن میں دہشتگردی اور غداری کے معاملے بھی شامل ہیں ستمبر 2023 میں یہ نئی امنرسر اور چندگرد میں پنو کی جائدہ دیں ضبط کر لی گئی تھی تو ناظرین گرامی یہ تین اہم ترین قبریں تھی جو آپ پر سامنے رکھ پیش کی گئی مجھے آپ پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی سلام علیکم آئیے اپنے خوابوں کے گھروندوں کو بابرکت بناتے ہیں ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں جی ہاں دلکش دیدہ زیب رنگین و خوبصورت قرآن آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالہ کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کریں شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کیلی گرافی شوروم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا حادث کی کیلی گرافی کے لیے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں آج ہی تشریف لائیں یا اس نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹیگرام پیش کو فالو کریں تفصیلات سکرین پر محبت کی بچ پاتا ہے کوئی سحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سی دیبار عظیمت جلعت و حمت کا ہے ازہار سی دیبار عظیمت جلعت و حمت کا ہے ازہار سی دیبار یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو